السلام علیکم کیا حال میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک 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 خیریت سے ہوں گی فٹ فارٹ ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک 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 فٹ فارٹ ہوں الحمدللہ تو جی یہ ویڈیو ہے ہیر آئل کی میں گھر پہ بنا رہی تھی جس میں ناریل کا تیل زیتون آئل بادام کا تیل ہے آلمانٹ آئل اور جو ثابت وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہے دماغ سے نکل گیا سیکہ کائی سوری دیکھیں کتی دیر بات یادہ ہے سیکہ کائی ہے پیاز ہے اور میتی دانہ ہیں ان سب چیزوں سے یہ بنتا ہے گھر میں بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے اگر کسی کو ریسپی سمجھ میں نہیں آئے تو ضرور مجھ سے کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا تو میں بتا دوں گی ویسے میں اس میں دکھا تو رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھئے اور پھر میری باتیں بھی سنیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے جو بھی نئے لوگ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ان کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز شکریہ کا موقع دیجئے مجھے تو پلیز سبسکرائب کریے میرے چینل کو شیئر کریے لائک کریے اچھے اچھے کمنٹس کریے لائک ضرور کر دیا کریں سبسکرائب لائک سب فری میں ہوتا ہے پلیس کر دیا کریں چلیے جی تو پھر ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہے نیہا اور زین کے بارے میں میں نے ان کی ویڈیو دیکھی جی انہوں نے اپنی کمیونیٹی میں ڈالا تھا تو وہ میں نے دیکھا نظر پڑی بیری کہ آج ہمارا ویڈیو آئے گا میرے خیال میں کل کا ہے شاید کل یا پرسوں کا کچھ ایسے ہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں بس ایک آدھ دن کی بات ہے کلول کی بات ایسے تو وہ کہ چینل کو کیسے گرو کرتے ہیں اور یہ وہ نا اس کے بارے میں آئے گا تو میں بھی بڑی خوش میں نے کہا بھائی ایک سال سے زیادہ ہو گیا کتنے لوگ ہیں میری طرح کے جو لگے ہوئے ہیں جن کے ایک ایک ہزار سے اوپر ہی ہوئے ہیں مشکل سے اور بڑھنا مشکل ہو رہا ہے ویوز نہیں آتے نہیں آتے اور ان کے ما شاء اللہ بھی تین چار ویک ہی ہوئے ہیں میرے خیال میں نہیں تین مہینے شاید تین یا چار مہینے ہوئے ہیں تو وہ ماشاء اللہ بارہ تیرہ ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہو گئے میں نے کہا بھائی کوئی خاص ٹپ ہوگی ہوگی تو جی میں بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا پیپر اور پین لے کے بیٹھیں چونکہ میں نہیں لے کے بیٹھیں میں نے کہا نہیں میں عزی سن لوں گی تو اچھا ہی ہوا بیکار کی باتیں میں کیا لکھتی اس میں میں ان سے بولنا چاہتی ہوں بچوں بچے ہی ہیں نا چھوٹے بچے ہی ہیں 21 سال کے بچے ہی ہیں تو انہوں نے جو بولنا شروع کیا بچوں نے کہ تھم نیل اچھا بنائیے ڈسکرپشن وغیرہ اچھی سب کریے لکھئے اور ہیش ٹیک اور یہ اور وہ اور لکھنا وہ جو ڈسکرپشن وغیرہ یہ سامنے لکھی جاتی ہے جو بھی تھم نیل پہ اردو میں بھی لکھیے انگلیش میں بھی لکھیے یہ بھی لکھیے اور وہ بھی لکھیے اور یہ بھی کریے اور پتہ نہیں کیا کیا اسی طرح کی چیزیں جس کی ہزاروں ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں اور جو بھی چینل شروع کرتا ہے وہ کم ہزاروں تو نہیں تو آٹھ آٹھ دس دس بیس بیس ویڈیو دیکھ کر ہی چینل شروع کرتا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے اتنی تو عقل آج کل سبھی لوگوں میں ہیں تو ایسی کوئی انہوں نے خاص بات نہیں بتائی تو کہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا یہ مجھے بھی معلوم ہے کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں کر لیے ہیں کچھ شاید اتنی انپروف نہیں ہوئی ہوں گی جب ہی نہیں بڑھ رہے ہیں اور تھوڑا لکی بھی بات ہوتی ہے اور تھوڑی اس کی بھی بات ہوتی ہے جو میرے تھمنیل پر ہے آپ سمجھ رہیے نا نیہا بیٹا اور زین بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کس کے ساتھ ہیں آپ ہیں گوپال سونیا کے ساتھ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا آپ نے جھوٹ کیوں بولا اپنی سارے سبسکرائبر سے اور باقی جو دیکھنے والے ہیں ان سے جھوٹ کیوں بولا آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر تقریباً دو ہفتے چینل شروع ہونے کے دو ہفتے کے اندر اندر آپ کا ایک ہزار سبسکرائبر اور وہ ہو گئے یہ جو ہوتا ہے واش ٹائم پورا ہو گیا تو یہ بھی سب معلوم کر کے باتتے ہیں کہ کس طرح خریدے جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے ہمیں بھی پتا ہے بس یہ کتی دور بیٹھ کے پتا مطلب وہاں کا کہ کون بندہ سائیے کون نہیں سائیے کس سے کروانا چاہیے پیسے چلے جاتے ہیں اور ایک دفعہ تو میں نے جو سچی باتیں سبسکرائبر لینے کی کوشش بھی کی تھی وہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ مجھے افسوس ہو لیکن ہاں وہ چلے گئے تو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ یہاں بیٹھ کے بھی ہمیں پتا ہے آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں نے سبسکرائبر اور ویوز ٹائم خریدا ہے آپ نے خریدا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ خریدا ہے ٹھیک ہے اور یہ مد بولیں کہ آپ کے پیار میں دیوانیں ہو کے لوگوں نے ٹو ویک کے اندر اندر آپ کے ایک ہزار کر دیئے اور آپ کا کانٹینٹ اور آپ کی چیزیں ایسی الگ ہیں کہ جیسے کوئی دوسرا بنائی نہیں رہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل نارمل سے آپ کے ولوگز ہوتے ہیں جیسے ہزاروں لوگ نہ بنا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں صرف خاص چیز آپ کی جو ہے وہ ہیں گوپال سونیا جس کا آپ نے پورا پورا فائدہ اٹھایا انہوں نے نہیں اٹھایا ہوگا میں ان کو نہیں بول رہی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے آپ کو ان سے بہت فائدہ پہنچا ایک تو یہ کہ آپ کی دوستی ہے ان سے پرانی اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہیں انہوں نے نہیں مانگے ہوں گے میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ کیوں مانگیں گے آپ سے گفٹ اور یہ اور وہ کیوں مانگیں گے نہیں مانگیں گے ظاہر ہے دوستی ہے آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ اٹھ کے ان کے گھر جا سکتے ہیں باقی جو یوٹیوبر ہیں وہ اس طرح موٹھا کے نہیں جا سکتے وہ ان کو بڑے بڑے گفٹ نہیں دے سکتے ان کا میک اپ سالون میں نہیں کروا سکتے ان کے ساتھ ابھی ٹین کیک کیک ہے وہ اس طرح آ کے بغیر اسی طرح مطلب ایک فون کیا ہم آ رہے ہیں اور یہ کر کے ایک دو میں سے نہیں کٹ سکتے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ ان کی دوست ہیں پرانی ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ پورا پورا پہنچا انہوں نے آپ کے لیے بہت کام کیا آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا آپ کو سب سے پہلے ان کا نام لینا چاہیے تھا اور لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس ایک بڑا یوٹیوبر جاننے والا ہونا چاہیے یا آپ کی جیب اتنی بھاری ہونی چاہیے کہ اگر جاننے والا نہیں بھی ہے وہ یوٹیوبر تو اس سے اتنی دوستی کر لی جائے یا اس کے اوپر اتنا خرچہ تو کیا جائے کہ وہ آپ کے ویوز اور آپ کے سبسکرائبر بڑھوا دیں اور آپ کی ویڈیو وائرل کروا دیں وہ آپ کی چھے سات ویڈیو میں آپ کے ساتھ نظر آئے اور بار بار آپ کے لیے بولے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے ویورز اور یہ کریے تو آپ کو سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو نام لینا چاہیے تھا گوپال سونیا کا اور ان کا تھنک تھنک کرنا چاہیے تھا تھنکس کرنا چاہیے تھا کہ آپ ان کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا آپ نے بالکل غلط بالکل غلط باتیں کی ہیں یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہیں کوئی اتنا بے وکوف نہیں ہے اتنا تو سب بھی جانتے ہیں جو یوٹیوب شروع کر رہا ہوتا ہے وہ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو اتنا بے وکوف آپ لوگوں کو نہیں سمجھئے ٹھیک ہے اور آپ نے جس سے فائدہ اٹھا ہے آپ سب سے پہلے اس کا نام لیتی ہیں اور لوگوں کو اتنا ڈس ہارٹ نہیں کریے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی نہیں چل پا رہے ہماری تو قسمت خراب ہے ہماری تو قسمت پھوٹی بھی ہے ہمیں تو کچھ ملی نہیں سکتا اس طرح کی باتیں لوگ سوچنے لگتے ہیں آپ لوگوں کو اتنا مایوس نہیں کریے اس طرح کی باتیں کر کے اس لیے کہ سب کی ہوگی انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے کبھی نہ کبھی میری بھی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے گی مجھے کوئی تینچن نہیں ہے میں تو اپنے شاک کی وجہ سے کرتی ہوں بس کہ چلو فارق ہیں تھوڑا بہت ٹائم ہیں بچے بڑے تو کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے میں کر رہی ہوں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مجبوری کی وجہ سے یہ چینل بنایا ہے جو نہ انہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بڑے اور وہ آپ کی ویڈیو آپ ہزاروں لوگوں نے اسی وجہ سے دیکھی ہوگی کہ اس میں کوئی ایسی ٹپ مل جائے کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ نے کیا کیا کھودہ پار اور نکلا چوہا والی بات ہو گئی آپ نے بہت غلط کیا ہے اپنے سارے ویورز کے ساتھ سارے دیکھنے والوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا چینل واش ٹائم اور اپنے سبسکرائبر جو ہیں ایک ہزار سبسکرائبر اور واش ٹائم آپ نے بائے کیا ہے خریدا ہے اور یہ خریدا جاتا ہے آپ اس کا نام بتائیے آپ اس کا نام بتائیے کمپنی کا یا اس شخص کا اس لیے کہ وہ لوگ ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور آپ ان کا نمبر دیں گی اور یہ کریں گی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا ان کو تو جن کو ادھر ادھر پیسے خرچ کرنے وہ اپنا اس طرح اپنا واش ٹائم اور سبسکرائبر پورے کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کس طرح بڑھانا ہے آپ کو سب سے پہلے نمبر دینا چاہیے تھا اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو گوپال سونیا کا نام لینا چاہیے تھا کہ گوپال سونیا کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پرانے دوست ہیں اور ہم سے انہوں نے کچھ نہیں مانگا لیکن ہم نے ان کو اپنے ساتھ دعوتوں پہ لے جانا ڈرنر کرنا میک اپ کروانا اور یہ کرنا اور ہم جب دل چاہے ان کے گھر مو اٹھا کے جا سکتے ہیں ہماری پرانی دوستی ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے تو اپنے سارے جو دیکھنے والے تھے ان سب کو یہ بتانا چاہیے تھا آپ کو آپ نے بالکل غلط باتیں بتائی ہیں جس کا مجھے بہت افسوس ہے خیر میں نے تو آپ کی ویڈیو نکال نکال کے دیکھ لی تھی اس لیے کہ مجھے کوئی بھی آپ کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی جو آپ بتانا چاہ رہی تھی جو آپ کرنا چاہ رہی تھی تو تھوڑی 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 نکال کے دیکھی کہ شاید آگے کچھ ڈھنکی بات ہو جائے شاید آگے کچھ ایسا کام کی بات آپ بتا دیں کہ جس سے واقعی چینل گرو کرتا ہو لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں بتایا تو خیر جس کو دیکھنا تھا بیچاروں نے پوری پوری دیکھی ہوگی لیکن آپ نے بہت غلط کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اتنا بے وکوف اور اتنا پاگل لوگوں کو مت بنائیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ یہ سارے کام کر سکتی ہیں تو لوگوں کو سب سے پہلے یہی بتائیے کہ آپ کی جیب تھوڑی بہاری ہونی چاہیے تو آپ کا چینل تھوڑا چل جائے گا اور باقی تھوڑی سی قسمت بھی ہوتی ہے یہ میں کہوں گی قسمت بھی ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ بس ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے چینل بنایا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرا آپ کے ہزار سبسکرائبر ہو گئے آپ کے واش ٹائم پورا ہو گیا اور یہ سب ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے تو بھلا ہو گوپال سونیا کا جن کی میں نے ہمیشہ ہمیشہ سب سے تعریف سنی ہے سب سے کوئی یوٹیوبر جو کراچی میں رہتا ہے یا کراچی سے باہر بھی جو ملے ہیں ان سے انہوں نے کبھی کسی نے برائی نہیں کیے تو وہ دیکھنے میں بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت نائس لوگ ہیں بہت اچھے ہیں اور گوپال سونیا کو ان سے انگلیش میں لکھتے ہیں وہ بھی تو اردو میں لکھتے ہیں اور آپ کی بھی پرانی ویڈیوز جو ہیں اس پہ سب اردو میں ہی لکھا ہو ہے مطلب رومان انگلیش میں ہی لکھا ہو ہے آج آپ نے اپنی بیٹی کا سامنے آیا میں نے ویڈیو نہیں دیکھی سچی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گے میری ویڈیو دیکھی لیکن وہ آپ کا پڑھا ہے جو تھم نے اور وہ نیچے وہ سب جو لکھا ہو ہے کہ میری بیٹی کی برڈ ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو یہ انگلیش تو نہیں ہوئی اردو ہی ہوئی تو اسی طرح مطلب رومان انگلیش میں لکھا ہو تو اس کو انگلیش نہیں بولیں گے تو آپ لوگوں کو بالکل غلط راستے پہ مت ڈالیے اور ان کو اس طرح کی باتیں مت کریے کہ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگیں اپنی قسمت کو کوسنے لگیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ہم بدقسمت لوگ ہیں ہم تو یہ کام بھی گھر بیٹھے کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا نہیں چل رہا ہے لوگوں کا دیکھو کہ چل جاتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں یہ ہے وہ ہے ان کے تو چینل بھی چل جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ان کے چینل کس طرح چلتے ہیں وہ کس طرح گروہ کر رہے ہیں کس طرح اپنے سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں وہ پیسے لگا رہے ہیں پیسے لگا رہے ہیں اس سے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں اس سے ویوز بڑھنا ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے بہنوں اور بھائیوں سب کچھ بڑھ جاتا ہے آپ لوگ تو پاکستان میں بیٹھیں آپ لوگ ڈھونڈیں پلیز فیس بک پہ اس پہ ڈال کے آپ لوگ ڈھونڈیں وہاں بیٹھ کے ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے یہاں سے تو بات کرنا یہ کرنا میں بتا رہی ہوں نا ایک سے میں نے فیس بک پہ کر کے وہ میں نے دیکھا تھا تو وہ فراڈ نکلا تھا